اسے ساڑھے چار گھنٹے پر بھی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ظلفکار کے اہل خانہ بھی موجود تھے صفارتی ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے پاکستانی صفارت خانہ کا انڈونیشیا کے ٹونی جنرل سے بھی رابطہ ہوا ہے انور عباس سے مزید جانیں گے انور بتائیے گا مزید جی آج پاکستانی صفارت خانہ جو کہ انڈونیشیا میں موجود ہے اس کے پاکستانی کونسلر کو آج جسائی دے دی گئی ہے انڈونیشیا میں سزائے موت کی قیدی ظلفکار علی علی تک اور پاکستانی کونسلر نے اور ڈیگر صفارتی عمل لے دی آج تکیبن ساڑھے چار گھنٹے تک ظلفکار علی سے ملاقات کی اور نہ صرف ان سے ملاقات کی بلکہ اس ملاقات میں ان کے اہل خانہ اور ان کے جو مالک ہیں وہ بھی موجود تھے اور اس طرح ابتدائی طور پر ان کی صحت کے حوالے سے معاملات جہنے سے دریافت کے گئے تجمعان دفتر خاجہ کے یہ کہنا تھا کہ ظلفکار علی کی صحیح جو ہے وہ تسلیف آخشہ اور وہ بلکل معمول کے مطابق ہے اس کے علاوہ صفارتی ضرائع کے یہ کہنا ہے کہ دفتر خاجہ نے دفتر خاجہ کے مطابق جو ہے ظلفکار علی کے معاملات کے حوالے سے دیگر جو ہے ان کا بھی دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کوشش کی جاری ہے کہ ظلفکار جو ہے وہ کب سے کم کروا جلد از جل پاکستان لائے جا سکے جبکہ پاکستانی سفارتی عملے نے آج ان کے اٹانی جنرل سے بھی ملاقات کی اور ان کے اٹانی جنرل سے ان کی صدا کے حوالے سے ان کو جو صدای موت محفیت دیگی تھی اس حوالے سے تفصیلاً بات چیت کی ہے جس صدای جنرل کے ایک لینا تھا کہ یہ چیز معلوم نہیں ہو سکی کہ جو انڈونیشیای صدا تھے انہوں نے ان کی صدای موت میں کمی کیسے کر دی اور کسین وجوہات کی بنا پر کی جبکہ ان کے وکیل سے جب ملاقات بھی پاکستانی سفارتی عملے کی تو اس کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ان کے صدا کے حوالے سے ایک نظر صدای شدہ پی جو ہے وہ بھی جلد دائر کریں گے زلفکار کو یہ کانسلر رسائی دے دی گئی ہے بہت شکریہ انور عباس آپ نے اپڈیٹ کیا انڈونیشیا میں قید پاکستانی زلفکار علی کو کانسلر رسائی آج مل گئی ہے پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یہ کنفروم کیا گیا ہے انڈونیشیا میں قید پاکستانی زلفکار علی کو کانسلر رسائی مل گئی ہے سفارتی ذرائقہ یہ بھی بتانا ہے کہ پاکستانی کانسلر کی زلفکار علی سے ساڑھے چار گھنٹے تبیل ملاقات بھی ہوئی ہے